اچھا جی سیوکس میں ہم تشدد کے ذریعے تضادات حل کرنے کے نتائج کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ جب آپ زور سے بائی فورس تشدد کو حل کرتے ہیں تضاد کو حل کرتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں تو تو اس کے نتائج کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے وسائل کی بربادی اور انسانی زیاں جب بھی کمی آپ یہ تشدد لڑائی جھگڑے کے ذریعے حکومت کی مشینری کو یا اپنی طاقت کو استعمال کر کے جب کسی آبادی کو کسی قوم کو کسی علاقے کو دباتے ہیں تو اس میں لازمی بات ہے کہ اس میں ایک تو وسائل آپ کو چاہیے ہوتے ہیں بمباری کے لیے بھی ٹرانسپورٹ کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی اور پھر انسان جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے اس میں انسانی زندگی ازائے ہوتی ہیں آپ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کو دوسری جنگ عظیم کو پھر افغانستان کے اندر جو امریکہ نے تشدد کے ذریعے اور بائی فورس اپنی نیٹو نے اپنی طاقت کے ذریعے کچھ لنے کی کوشش کی تو کیا ہوا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا انیس سال تک وہاں پہ امریکن فوجے پھنسی رہی اور آہر میں نکلی پھر بھی نظریہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے اور بے سہارا لوگوں نے جو ہے ان کو شکست دے دی اب یہ یہ پہلا پڑا ہے پھر حکومت کی توجہ جب بھی تشدد جس جگہ ہوتا ہے پھر مرہم پہ پٹی رکھنی پڑتی ہے اور آمن و آمان قائم کرنا پڑتا ہے لیکن ایک ایسا گھر ہے جس میں کسی کا بیتاں باپ یا کوئی بھی اگر قتل ہو گیا حکومتی یا کسی بھی تشدد کی وجہ سے لڑائی کی وجہ سے وہ اور وہ انتقام پر لیتے ہیں اگر اس کا ازالہ نہ ہو تو اس طرح حکومت کی توجہ اور مسائل کی بجائے ان مسئلوں کی طرح آ جاتی ہے اور یاد رکھیں تشدد سے ہمیشہ تشدد جنم لیتا ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا پھر آگلا پوائنٹ ہوتا ہے معاشی اور سیاسی آدمی استقام جب کبھی آپ کسی جگہ پہ آپریشن کرتی ہے پوچ یا حکومت مشینری استعمال ہوتی ہے وہاں پہ معاشی آدمی استقام پید ہوتا ہے سیاسی آدمی استقام پید ہوتا ہے کئی وہاں پہ تحریکی جنم لیتی ہیں کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے پورے ملک کے اندر گھڑ بڑھ ہوتی ہے اور بعض دفعہ حالات کو کٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں کشمیر کے اندر انڈیا کی پوچ ابھی گسی ہوئی ہے زور کے جانتی سے ان کی تحریک کو کچھر رہے ہیں ان کے ہر ظلم کر رہے ہیں نو لاکھ پوچ یا ساتھ پاک پوچ اس وقت انڈیا کی وہاں پہ ہے تو آپ دیکھیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے ہر روز ہر کال ہوتی ہے اور وہاں پہ معاشی اور سیاسی حق میں استقام پیدا ہوتا ہے بائیکارٹ ہوتا ہے اور انڈیا کے علاق نارے لگتے ہیں تو یہ اس کا ریزورٹ ہوتا ہے پھر آنوی سطح پر بدنامی ہوتی ہے جب آج تو میڈیا کا دور ہے آج پاکستان کے اندر اس وقت کہتے ہیں کہ سترہ کروڑ ٹچ موبائل موجود ہیں لوگوں کے پاس پوری دنیا سے ہر بندہ کنیکٹڈ ہے اور یہ جنگی مناظر جو ہوتے ہیں اس کی دردناک مناظر جو ہیں لوگوں پہ گولیاں چلانے کے بم دماغوں کے جب انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں پوری دنیا جو ہے ان کو افسوس ہوتا ہے اور عالمی سطح پر اس علاقے اس ملک کے لیے بدنامی کا آواز بنتا ہے اور پوری دنیا میں آواز ہوتی ہے اس پر پبندیاں بھی لگتی ہیں تو یہ جنگ عالمی سطح پر ملک بدنام ہو جاتا ہے تو تشدد کے ذریعے تضادات کو حل کرنے کے یہ نتائج آپ کے سامنے آتے ہیں اور سارے کے سارے یعنی اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے نقصان زیادہ نہیں ٹھیک ہے جی؟ آج میں نے آپ کو یہ بتایا